موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان چین کے اہم دورے پر بیجنگ پہنچ گئے شاہ محمود قریشی، عبدالرزاق دعوب، خسرو بختیار اور چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ بھی وزیراعظم کے ہمرا چینی وزیراعظم کا استقبال کیا گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا پاکستان میں دائینا چینی صفیر اور چین میں پاکستانی صفیر نغمانہ حاشمی بھی موجود وزیراعظم عمران خان آج چین کے ہم منصف سے ملاقات کریں گے عمران خان استقبال یا تقریب میں بھی شرکت کریں گے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط بھی متوقع وزیراعظم چین کے کاروباری نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے ہریپور بائی پاس کے قریب تیز رفتار جیپ کی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر حادثے میں جیپ ڈرائیور شدید زخمی زخمی کو پوری طور پر ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ قیامت سغرہ کی گھڑی اکسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواں اور آزاد کشمیر میں زلزلے نے پاکستان بھر کو لرزا دیا زلزلے کے جھٹکوں سے گاؤں کے گاؤں زمین بوس ہو گئے ستنہ ہزار بچوں سمیت تہتر ہزار سے زائد افراد لکمائے اجل بن گئے زلزلے میں شہید ہونے والوں کی چودمی برسی آج منائی جا رہی ہے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے مزفر آباد کے تباکن زلزلے کی جو یاد ہے اس کو منانے کا احتمام کیا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اس روز ایک تو واک کا احتمام کیا جا رہا ہے اور جس میں نوجوان اور بچے جو ہے وہ شرکت کریں گے اور یہ صبح کے وقت ہوگی تو کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے بھی اس سال آٹھ اکتوبر کے دن کو ہی یک جیتی ہے کشمیر کے دن کے طور پر منائے جارہا تو یہ دونوں تقاریب صبح کی واک اور شام کا فنکشن یہ اس اعتبار سے ان میں یک جیتی ہے کشمیر کا جو انصر ہے وہ غالب رہے گا تو میں اپیل کروں گا میرپل کے شہریوں سے بالخصوص نوجوانوں سے کہ وہ ان پروگراموں میں شرکت کریں اور کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے رضاکاروں کے طور پر اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں بہت شکریہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کا قیام آٹھ اکتوبر دوزار پانچ کے تباہ کن زلدلے کے بعد عمل میں لائیا گیا آج اپنے قیام کے چودہ سال بعد کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کوٹ سعود ایشیا کے سب سے بڑے آرفن ہومز کے طور پر کام کر رہا ہے دو ہفتے پہلے میرپور کے تباہ کن زلدلے کے بعد جس طرح کوٹ نے تباہ حال لوگوں کی امداد کی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی آئیں آپ اس سفر میں کوٹ کے ہم سفر بنیں سات اشاریہ چھے ریکٹر سکیل کے زلدلے سے اسلام آباد کا مارگلہ ٹاور ریزہ ریزہ ہو گیا اور امارتو کو شدید نقصان پہنچا جبکہ مان سہرہ اور ازاد کشمیر میں بھی بڑے پہمانے پر تباہی ہوئی تھی موسیقی اس میں شاید ہی چند گھر بچے ہوں جو جن میں کوئی درہات نہ آئی ہو ہر گھر متاثر ہوا ہے اس میں ایٹی پسنٹ وہ گھر ہیں جو جہاں تو گھر چکے ہیں جہاں رہنے کا قابل نہیں ہیں آئیں بے سہاروں کا سہارا بنیں زلزلے کے پاس اٹھائیس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے اکتوبر دو ہزار پانچ سے نومبر دو ہزار چھے تک افواج پاکستان کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن عالمی صدہ پر سراہا گیا نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جانے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی